ہمیں کہا گیا تھا کہ باقی ہندوستان چھوڑیے پورے دنیا سے ہم لوگ آئیں گے اور یہاں کار کھانے لگائیں گے ذرا ایک نیا کار کھانا دکھائیے مجھے جو یہاں لگا ہو آپ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہزار کروڑ کیا یہاں عربوں کروڑ کھچھوں گے یہاں کی ترقی کے لیے ارے کہاں گئے وہ عربوں کروڑ ارے ڈیڑھ سال چلیے میں نہیں کہتا ہوں کہ ڈیڑھ سال میں سارا کچھ ہوگا لیکن ڈیڑھ سال کافی ہے شروعات بکھانے لگے یہاں تو گھرا نبی آزاد صاحب ڈھائی سال ہی چیف فنسٹر رہے ڈھائی سال کو انہوں نے نئے زلے بھی بنایا یونیورسٹیاں بھی بنایا ڈھائی سال میں ہم نے بھی چھ سال حکومت کی ایک امید کے ساتھ ہم مسکتبے کے طرف دیکھ رہے تھے وہ امید ہم سے چھینی گئی ہم سے کہا گیا تھا کہ یہ جمہور کشویر کے لوگوں کے بہتری کے لیے ہیں ہم سے کہا گیا تھا کہ اس سے جمہور کشویر میں ترقی کے نئے دروازے کھلیں گے روز بات کے نئے دروازے کھلیں گے جمہور کشویر میں لوگوں کو شکایت کا پر موقع نہیں ملے گا اور اس فیصلے کو ممکن کرنے کے لیے ہم سے کل لوگوں کو بند رکھا گیا چھے مہینے، سات مہینے، آٹھ مہینے، نو مہینے کچھ جھیلوں میں، کچھ گیسٹ ہاؤزوں میں، کچھ ایمیلے ہسٹل میں دنیا کو یہ کہا گیا کہ کشویر اور جمہور کے لوگ اس فیصلے کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ ان کو ایک بہتر مستقبل نظر آتا ہے کیا بجری کے نظام میں بہتری آئے گی؟ کیا لوگوں کو ساکھ پینے کا پانی مل رہا ہے؟ کیا کوئی نیا ہسپتال کھلا؟ کیا کوئی نیا سکول لگے؟ کیا کہیں پہ نیا ڈگری کالیج کھلا؟ کیا کہیں پہ نیا یونیورسٹی آئی؟ بے روزگار نہ جوان، آج وہیں کہ وہیں بے روزگار آپ نے کہا تھا کہ اس فیصلے سے جبوں کشویر میں امن آئے گا کہا ہے وہ امن؟ دن پہلے ان سے پوچھنا پڑتا ہے پھر ہزاروں کی تعداد پر یہ دھوجت تعداد کرتے ہیں پھر کارکنگی ہوتی ہے میرے ورکروں کی گاڑیاں چار کلومیٹر دور رکھائی جاتی ہیں اور اگر چار کلومیٹر میرے ورکروں کو کہا جاتا ہے پائدل چل گیا ہو سرکاری فنکشنوں میں ہمارے لوگوں کے پھیرن اتارے جاتے ہیں کسی بھی سرکاری فنکشن میں آج لوگوں کو پھرن پہنک کے اندر آنے کی اجازت نہیں پھر آپ کہتے ہو حالات میں بھی کری آئی اور یہ صرف کشویر کی بات نہیں جب جمعوں میں بھی لوگ پریشان ہیں دریاؤں سے ریت نکالنے کے لیے آج وہ ٹھیکے بھی ہمارے نہیں رہے باہر سے لوگ آتے ہیں کماتے ہیں اور جلے لاتے ہیں تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ مایوس ہیں پریشان ہیں ناراض ہیں تو ہمارا کہنا غلط نہیں ہے ہم نے ہر مشکل کا سامنا کیا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کتنی طاقتیں آئیں اس جماعت کو مٹانے کے لیے کتنی قربانیاں تھی اس جماعت میں میں بار بار کہتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس کا یہ چندہ یہ لال رنگ سے نہیں ہے یہ لال ہمارے ورکروں کی قربانیوں سے ہے اور یہ قلوامہ زلے کے لوگوں سے زیادہ کون جانتا ہے یہ لولا خاندان بھٹ خاندان میر خاندان شیخ خاندان کترے کترے خاندانوں پر نام میں لوگ جن سے بڑی سے بڑی قربانی مانگی گئی اور مقصد اس وقت صرف یہ تھا کہ یہ جماعت بٹ جائے یہ جماعت ختم ہو جائے ہم وہ باقی ہے جنہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جمعو کشمیر کے لیے اس ملک کے لیے اس پورے ساتھ ایشیا کے لیے ہندوستان اور پاکستان کی دوستی ضروری ہے ہم بار بار دلی کے حکمران کو یاد دلاتے تھے کہ بڑے بڑے میگروں نے کہا ہے کہ دوست بدلائے جا سکتے ہیں ہم سائے بدلائے نہیں جا سکتے دوستی سے ہی حاصل ہوگا لیکن ہمیں کہا جاتا تھا نہیں تم لوگ انٹی نیشنل ہو گردار ہو پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں پاکستان کے ساتھ دشمنی سے ہم حاصل کریں گے کیا حاصل کیا اللہ کا شکر ہے کہ بھر چڑھ کے ہم ہی ساتھ صحیح ثابت ہوئے آج تمہارا سرحدوں پر سیز پائے کا اعلان آج جو پاکستان کا نیشنل ڈے ہوتا ہے تو حلیٰ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نور کے وزیری آساب نرین در موڈی صاحب ان کو چچھی دکھتے ہیں مبارک بادی اور دوستی کی ہم چاہتے ہیں کہ اس دوستی میں اور تیزی آئے اور مضبوطی آئے اس دوستی میں تاکہ اس خاص پر اسری آساب اور اسری آساب کے لوگوں کو موسیقی موسیقی